نجانے کتنے اعمال پیغمبر ہیں کتنے افعال پیغمبر ہیں کتنی ادائیں ہیں پیغمبر کی زندگی میں جسے آپ کی امت کہے گی یہ بحیثیت رسالت انجام نہیں دیا تھا یہ کام بحیثیت نبی انجام نہیں دیا تھا یہ کام خدا کے لیے نہیں تھا یہ کام تو اپنے بشری تقاضے کے لیے تھا اس آیت میں مکمل نفی ہو گئی جو کچھ ہے میرے لیے ہے اور اس میں بھی دو جہتیں پھر موشے گافی ہوگی ٹھیک ہے یہی تو ہے میرے لیے ہے اس میں یہ حجیت کہاں ہے کہ جو کام اللہ کے لیے رسول نے کیا ہو ہمارے لیے بھی وہ لازمی ہے فقہ اور رسول فقہ میں تو اس سے بھی زیادہ دقیقہ سندیاں ہوتی ہیں اور رسول اللہ نے کوئی کام اللہ کے لیے کیا تو حضور نے کیا ان کا کیا ہوا ہر کام ہمارے لیے لازم تو نہیں ہے کہ ہم بھی کریں ہاں لازم نہیں ہے مگر اگر لازم نہ ہوتا تو قل کہہ کر کہلایا نہ جاتا قل کہہ کر جو اعلان کیا کرایا جا رہا ہے کہہ دیجئے کہ میری نماز کہہ دیجئے میری قربانیاں یا صرف قربانی نہیں نوسوکی کا ترجمہ بھی پورا اسلوب حیات میرا طرز زندگی میری نماز میرا طرز زندگی میری زندگی میری موت میرا جینا میرا مرنا بھر جینا مرنا جب کہہ دیا تو کچھ چھوٹا اس میں مسکرہ دیں کسی کو دیکھ کر تو بخاطرِ خدا کسی کو دیکھ کر غزبناک ہو جائیں تو بخاطرِ خدا کسی کے لئے جگہ سے اٹھ جائیں تو بخاطرِ خدا کسی کو بسم سے نکالیں تو بخاطرِ خدا کسی کے لئے دوش سے اتار کر ردہ بچھا دیں تو بخاطرِ خدا کسی آنے والے وفد کی طرف سے اس کے سلام کا جواب نہ دیں تو بخاطرِ خدا ہر عمل پیغمبر کا حجیت رکھتا ہے تو ایک طرف ہر عمل حجیت رکھتا ہے اور ایک طرف اب دو چیزوں کو جمع کیجئے حکم کی سنگینی کو سمجھنے کے لئے اگر یا ایوہر رسول کی آیت نہ بھی آئی ہوتی صرف حضور نے کہہ دیا ہوتا من کنتو مولا فہذا علی مولا تب بھی رد کرنے کا مقام نہ تھا چیز آئے کہ یہ آئیوہر رسول کی آیت بھی موجود ہے اور فرمارے آئے اس اعتبار سے نبوت کے بعد اب مقام نبوت پہلے سمن میں آیا آپ کے مقام نبوت جو کچھ محمد عربی صلی اللہ جو کچھ کہا جو کچھ کیا اب ظاہر ہے آپ کے لئے جو بغیر کہے ہوئے فضائل کے دفتر کھل گئے فضائل کے دفتر کھل گئے اگر کسی در پہ گئے اور سلام کیا اللہ تو بھی یہ سلام صرف بربنائے محبت پہ دری نہیں تھا شفقت پہ دری باپ ہیں بیٹی کے در پہ جاتے تھے زبط کیجئے ابھی زبط کیجئے ویڈیو ایک جملے عرض کروں گا جتنے بھی افعال پہ ہوں گا آئیہ مباحلہ پہ گفتگو ہی نہیں ہو پائی مباحلے میں کس کو لے گئے کس کو نہیں لے گئے جس کو لے گئے کیوں لے گئے جس کو نہیں لے گئے کیوں نہیں لے گئے سب للہ رب العالمين للہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کی خاطر جتنے بھی ہزاروں ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن میں ایک خاص منزل ایک خاص بات ارز کرنا چاہاں دوران تقریر کسی دن میں نے کہا ہے کہ یہ جب ہم منکنت و مولا دسکس کرتے ہیں جب وسایت اور جانشینی اور امامت کی بات آتی ہے اور اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے میں نے کہا تھا یہ حقیقت ہے ابھی بھی میں ارز کیا یہ حقیقت ہے حقیقت ہے حقیقت توحید اگر منکشف ہو جائے تو نبوت ایک حقیقت کے طور پر سامنے آتی ہے ایک حقیقت اور دوسری تمام حقیقتوں کو روشن کرتی ہے حقیقت توحید کے بعد نبوت روشن ہوئی نبوت کے بعد امامت روشن ہوئی میں نے کہا تھا کہ جانشینی کے لیے بعد کی شرط نہیں ہے یہ جملہ کہہ کے گزر گیا تھا اور تشریح نہیں کر پایا تھا خود رسول خلیفت اللہ ہوتا ہے رسول کی حیثیت کیا ہے خلیفہ حق ہیں تو کیا نعوذ باللہ حق سبحانہ وتعالی کی وفات کے بعد رسول کو خلافت ملتی ہے خدا ہے بات کی شرط نہیں ہے خدا ہے وہ اپنے ہوتے ہوئے رسول کو کہتا ہے یہ میرے جانشین ہیں یہ میرے خلیفہ ہیں تمہارے درمیان ہیں یہ تمہارے درمیان میرے خلیفہ ہیں میں نے وہ مثال دی تھی کہ چانسلر کے مرنے کے بعد تھوڑی وائش چانسلر ہوتا ہے چانسلر کی اپنی جگہ ہے وائش چانسلر کی مستقل اپنی جگہ ہے ایک چانسلر کے مرنے کے بعد دوسرا چانسلر ہی بنتا ہے وائش چانسلر نہیں بنتا ہے تو یہ وسائت جو ہے یہ عہدے کے ساتھ ساتھ رہتی ہے جب حضور نے کہا کنت نبیاں و آدم بین المائی وطین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے تو اس وقت علی بن ابی طالب کی بھی یہ حدیث سامنے آتی ہے فرمایا کنت ولیاں و آدم بین المائی وطین میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے ہے کتابوں میں ذکر کر چکا اس وقت جو ایک بات ارز کر رہا ہوں آپ حضرات بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کیا وسائت و ولایت و جانشینی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام اٹھارہ ذو الحجہ سن دس حجری کا واقعہ ہے اور وہاں وسائت کا اعلان ہوا یہی سمجھتے ہیں ہاں خدا کی قسام جس دن نبوت کا اعلان ہوا ہے ساتھ ساتھ بلا فصل وسائت کا اعلان ہوا اور یہ وہ حقیقت ہے جو تمام تاریخوں میں موجود ہے دعوت ذو العشیرہ دعوت ذو العشیرہ پہلی دعوت پیغمبر نے اعلان کیا کہ میں توحید اور آخرت کا پیغام لے کر آیا ہوں میں نبی ہوں کون ہے جو میرا وزیر بنے پہلا دن ہے پہلا دن ہے توجہ ہے بہت سمحل سمحل کے بات کہنی پڑتی ہے پہلا دن ہے نبوت کا نبوت کا اعلان فرمارے ہیں وہ کہہ رہے کون ہے جو میرا جو آج میری تسلیق کرے گا وہی میرا وزیر ہوگا وہی میرا خلیفہ ہوگا وہی میرا جانشین ہوگا ایک نہیں تین تین چار چار لفظیں آپ نے استعمال فرمائی اور یہ مستند ترین تاریخوں میں موجود ہے اور اس کے بعد امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام اٹھے اور اٹھنے کے بعد آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں اور پھر آپ نے فرمایا کہ بس یہ میرا وزیر ہے میرا جانشین ہے اس کی باتیں سنو اور اطاعت کرو یعنی وہیں یہ بھی تہہ ہو گیا کہ وزیر کے معنی کیا ہیں دوست کے نہیں آئیں متاع کے ہیں اور اس پر درایت یہ ہے روایت نہیں درایت یہ ہے کہ لوگوں نے جناب ابو طالب کو تعنا دیا کہ لوگ اب تمہارا بھتیجہ کہتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی پیٹے